شہد آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ عسکری میں ایک گھر میں مجھے وہ کسی معاملے میں پریشان تھے تو انہوں نے بلایا تو عالی شان بہترین کوٹھی دل خوش ہو رہا تھا تو اندر وہ پرانی کرسیاں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا جناب یہ پرانی اتنی عالی شان کوٹھی بنائی ہے تو فرنیچر نہیں لیا اوہ حضور ساڑھے چار منڈے نے اگونا دے ویا کرنے نے پھر اوہ تو یہ فرنیچر آیا نا اس لیے ہم نے نہیں خرید پہلی انیت کی ہوئی ہے جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے میں نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے غورہ باغ کی بچیاں بال سفید ہو رہے شادیاں نہیں ہوئیں جانتے ہیں ان کی شادیاں کیوں نہیں ہوئیں ہم امیروں کی وجہ سے اب بے شک بیٹیوں کو جو کچھ مرضی دیں لیکن اتنا غلط رواج نہ ڈالیں آج کل تو ہم رشتہ ہی نہیں کرتے اگر لڑکا پہلے ہی کرنے میں نے کوڑی علی کی دیں گے سلامیچ کوئی کارشار دیں گے کی نہیں کرولا کوئی پرادو کوئی ہونڈا کوئی چیز دیں گے کی نہیں دیں گے جو والد یہ دینے کے قابل نہیں ہم ان کے گھر میں رشتہ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے اور ہمارے بچوں کی مائیں زوف العمری میں ہیں بڑھاپے میں ہیں ان کی سوچ کیا ہے وہ رشتہ اس بنا پر دیکھنے کے لئے جاتی ہیں سانو تو لبنا کی یہ اور اسلام کا مزاج کیا ہے حضور کیا کہہ رہے ہیں عبدالرمان بن عوف سے عبدالرمان آپ نے کیا دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کیا لیا ہے اسلام دینے والوں کو پسند کرتا ہے لینے والوں کو پسند نہیں کرتا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئیں گیارہ حضور کی ایک زوجہ ہے حضرت زینب ام المومنین ہے جب وہ ساری ازواج متحرات اکٹھے بیٹھتی نا اور وہ حضرت زینب دوسری ازواج متحرات سے کہتی تمہیں پتہ ہے ہم سب میں سے صرف میں حضور کی وہ واحد بیوی ہوں جن کے ولیمے میں حضور نے پوری بکری کا گوش بنایا تھا کیا ہمارے ہاں بیس بیس لاکھ کے ولیمے نہیں ہوتے صرف میریج حال کا یا مارکی کے کھانے کا جو ایک تقریب کا بل ہے وہ ہمارے سیالکوٹ میں تیس تیس لاکھ کو کراس کرتے اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر گیارہ شادی ہیں صرف ایک شادی بے حضرت زینب صرف ایک واحد خاتون ہے سیدہ زینب جن کے ولیمے پہ حضور نے پوری بکری بنائی ہے وگرنا اس سے پچھلے جو دس شادی ہیں وہاں اتنا بڑا ولیمہ نہیں کیا گیا ویسے اگر آپ سادگی سے شادیاں کر لیں تو فرق کیا پڑتا ہے